محترم سامعین ملت کے نوجوانوں پیارے اقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آئیے ہم جانتے ہیں کہ قربانی کا مقصد کیا ہے حضرات ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بہت خوش ہو کر قربانی کریں کہ اللہ تعالیٰ دنوں کے حالات سے واقف و خبردار ہے قربانی کرنے میں نہ دکھاوا ہو اور نہ ہی ناموری ہو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور سنتِ ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے قربانی کی جائے اللہ تعالیٰ انہیں بندوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے جن کے عامال میں تقوی اور پرزگاری پائی جاتی ہو قربانی کی حقیقت کیا ہے آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام علیہ الرحمت والردوان نے ہمارے حضور نور علیہ نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارض کیا مَا حَدِهِ الْعَضَاحِي یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی کی حقیقت کیا ہے تو ہمارے سرکار احمد مفتار صلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم عبراہیم علیہ السلام تمہارے باپ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے صحابہ اکرام علیہ الرحمت والردوان نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ اس قربانی سے ہمیں کیا ثباب ملے گا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بکل شعرت حسنا یعنی ہر بال کے بدلے ایک ایک ہی ملے گی حضرت محترم آپ کو معلوم ہو گیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر کتنا بڑا فضل و احسان کیا ہے کہ قربانی میں کتنی فضلتیں ہیں قربانی میں کتنی لے کیا ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک جانور کے اندر کتنے بال ہوتے ہیں اور ہر مال میں ایک دیکھی لکھے جائے گی اسی دے بندت کے نوجوانوں پیارے اپا سنتہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ کے پیارے دیمانوں قربانی کو خوش لیدی کے ساتھ کرنا چاہیے اور دکھاوا ہو مکاری نہ ہو بلکہ صرف اور صرف سواب کے دیت سے ہو یہ حدیث یہ بات ابن ماجہ جلدی دو صفحہ نمبر دو سو چھبیس کے اندر موجود ہے یہ حدیث یہ بات ترمیزی شریف میں بھی ہے مشکاق شریف میں بھی ہے اس لئے ملت کے نوجوانوں ہمیں سننے سے زیادہ حمل کی توفیق دیں اور اس ماہ مقدس کی زیادہ سے زیادہ درام اور اس محبت کی توفیق دیں آمین مجاہ سے کھنے اللہ تعالیٰ